اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین و سامعین آپ کے روبرو جو یہ بچی کھڑی ہے آج میں اس کا تعارف جانوں گا اور چند اسلامی سوالات اس سے کروں گا آپ بھی سماعت فرمائیے اور دعا دیجئے تو تم یہ بتاؤ کہ تمہارا تعارف کیا ہے یہ بتاؤ تم بسم اللہ الرحمن الرحیب میرا رمو بینہ پربین بنت محمد شاکل صاحب مقام پوسٹ دیباری تھانا پلس زیلا مقام پوسٹ دیباری منگرہ تھانا پلس زیلا سپول پینکور بہار پینکور پچاسی اکیس اکتیس ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے اپنا تعارف کروایا آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا کرتی ہیں میں مدرسہ تعالیم الاسلام میں زیر تعالیم ہوں اچھا جی تو کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں جی پوچھ تو آپ یہ بتائیے کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا کیا نام ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ جی جی ان کے والد صاحب کا نام عبداللہ ہے یعنی ان کے اببہ کا نام اور ماشاءاللہ ان کی امی کا نام جانتی ہے نہیں آمینہ خاتم ہے نا آمینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کا نام آمینہ آمینہ اچھا ان کے دادا کا نام کیا ہے معلوم ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المتطلب ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا تو پھر کیا آپ اور کچھ سنائیں گے کیا سنائیں گے میں ایک نظم سناؤں گی جس کا عنوان ہے صبح کی بہار سنائیں ہو گئی صبح اٹھے میرے پیارے بجھ گئی شمہ چھپ گئے تارے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی سرسر وہ سو فیلی ہے نور کی چادر فولی کھل کھل کے سب ماک اٹھے پڑھندے شاکھ پر چاک اٹھے گھاس پر اس طرح ہے اوس پڑی جیسے بکھڑی ہو موتیوں کی لڑی مرگ بھی بولتا ہے ککروں کو اور چریاں بھی کہتی ہیں چو چو نیند سے مردنی سیتھی چھائی نیسرے سے زندگی پائی شکر اللہ کا بجا لاؤ جاؤ جھٹپٹ نماز پر آؤ کام دھندے کو مستعد ہو جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر سو جاؤ دن چرے تک جو کوئی سوتا ہے اپنے حق میں وہ کاٹے بوتا ہے سب کی وہ بہار کیا دیکھے رحمت کردگار کیا دیکھے سب اٹھو تو جی رہے گا ہلکا سب کا وقت سب سے ہے اچھا سب اٹھ کر کرو گے جب تم کام ہوگا بچو ضرور نیک انجام سوکے اٹھے جو نور کے ترکے وہ بڑے خوش نصیب ہے لڑکے ماشاءاللہ بہت اچھا بہت خوب بہت بڑی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے آمین